اب آئیے اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ملی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں آپ کے صحابہ کی محمد رسول اللہ والنظیر معاہو کیسے کیسے مشقتیں جھیلی ہیں تب یہ دین پھیلا تھا اور تب یہ دین غالب ہوا تھا ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر ویسے میں ساری حقوق تو یہاں بیان نہیں کر سکتا دیکھیں ایک بات جان لیجئے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے انسانوں کے لئے رسول پانچ مرتبہ آیا ہے جن میں سب سے نمائیں آیت یہ دو آیتوں تو انسان لوگوں کو یاد ہوں گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ملک عرب اور قوم عرب کی حد تک تو پورے کر دیئے باقی دنیا کے لئے اس وقت میں اور آنے والے ہر انسان کے لئے یہ فریضہ رسالت امت کے کندے پر ڈال گئے جبکہ آخری حجم گواہی لے کر اَلَا حَلْ بَلَّغْتُو اور جواب مل گیا اِنَّا نَشْحَدُوَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَادَیْتَا وَادَسَحْتَا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ بوجھ میرے کندے سے تمہارے کندے پر آگیا تو اگر ہم امتی ہیں تو مقروض ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خواہش ہے کہ ان کی شفاعت ملے تو ان کا حق ادا کرنا ہو وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَا وَسَطَلْ لِتَكُونُ شَهْدَاءَ الْنَاسِ پہلا تقاضی تو یہ قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فرد نوع مشرق کو اس امت کے ذمہ ہے اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا امت کیا جواب دے گی قیامت کے دن اے اللہ ان کے حوالے تھا کام یہ قرآن کے کسٹوڈینز تھے حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَائِدُ الْغَائِبَا میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں قَدْ تَرَمْتُ فِيكُمْ مَاَئِنِ اَتْسَلْتُمْ بِهِ لَنْتَزِنْدُوْا اب پہنچاؤ اسے تو ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا اور دیکھئے وہ یاد کر دی یہ سورہ نام کی آیت اُوہِ اَيْلَيَّ حَادَ الْقُرَانِ مِنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ یہ قرآن من پر وحی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبر بیان کر دوں اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انذار پہنچ جائے گا لیکن پہنچائے گا کون میرا عمت ہی پہنچائے گا نمبر دو یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے ہمارے کندے پر اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقادہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک سائزبل ملت میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے عملاً تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے یہ خیالی جنت نہیں ہے دیکھ لے کہ اس کی مرکات کیا ہیں دیکھ لے کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے کیسی حریت کا یہاں پر مظاہرہ ہے مادر پندر آزادی نہیں لیکن حریت ہے وہ کومنظم والی مساوات نہیں لیکن سب کی تمام بلیادی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی کتہ بھی بھوکا مر گیا دلیلہ و فراد کے کنارے تو وہ بر ذمہ دار ہوگا وہ ساری خوبیاں جن کے لیے کہ انسان دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے کبھی مچھلک کبھی مغرب کبھی فرنچ ریولیوشن کبھی مچھلک ریولیوشن یہ سب قائد کے لیے ہیں ان سرچ اف ای جسٹ سوشل آرڈر ظلم سے ایکسپوائیٹیشن سے بچ کر کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دکا دنیا کہے گی کہ کہتے ضرور ہے ہمارے پاس معلہ ازام ہے اگر واقعا سمجھتے تو قائم نہ کرتے تو ہماری کیفیت وہ ہمارے اس قول کی نفی کر دے گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک پورا نظام قائم نہ کیا جائے اور رسول کا قلم بھی ادا نہیں ہوتا جب تک اللہ کے دن کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے